بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نے جب اللہ حسن بازوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمد ہے ناظرین اکرام استیفے لے لیے گئے استیفے منظور کر لیے گئے خبول کر لیے گئے اس کے بعد تو صاحب اچھا ہو جانا چاہیے تھا چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے تھیں لیکن گڑھ بڑھ شروع ہو گئی ہے بہت بڑی گڑھ بڑھ شروع ہو چکی ہے جن پر تقیہ تھا وہی پتے ہوا دے رہے ہیں شباز شیف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے ہیں آپ ہمارے لیے افسوس کا باعث بن گئے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں جبکہ شباز شیف صاحب جواب شکوا دے رہے ہیں اور حالات جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکلنے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ اور مزدار چیز ہوئی ہے ناظرین اکرام وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے طاقتور جو جس طرح سے سپورٹ کر رہے تھے جس طرح سے ساتھ چل رہے تھے جس طرح سے اپنی وہ پوری جو ہے نا وہ پلر بن کے ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ پلر گرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک طرف سے ان کی سپورٹ نا چاہتے ہیں کیونکہ میں یہ یاد رکھی گئے یہ سب کچھ عمران قان کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ عمران قان کیلئے کوئی نرم گوشہ وہاں پر پیدا ہو چکا ہے بلکہ ان کی ناہلی کی وجہ سے پی ڈی ایم کی ناہلی اور خاص طور پر بالخصوص شباشی صاحب جنہیں وہ گھوڑا سمجھ رہے تھے ریس میں دوڑنے والا وہ گھوڑا لنگڑا ثابت ہوا وہ تو چلی نہیں سکتا ہے اس لیے یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو ایک طرف گیم یہ ہو گئی ہے جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم بلخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اس صورتحال میں ناظرین اکرام چار جرنیل اور ایک جج چار جرنیلوں اور ایک جج کے خلاف کھل کر میدان میں آ چکی ہے یہاں سے بھی گیم جو ہے نا وہ کریٹسزم کریٹسزم یہاں سے بھی جو ہے نا وہ لڑائی شروع ادھر سے بھی ناظرین اکرام جو ہے وہ لڑائی بلکل جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے آپ یوں سمجھئے کہ عمران خان کا راستہ رکنے والے جن لوگوں نے عمران خان کا راستہ رکا وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے ان استیفوں کے بعد پوری صورتحال کیا ہے یا تفصیلا میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکنا ہے یہ چار جرنیل اور ایک جج والی کہانی کیا ہے یہاں سے شکوا کیا 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 وہاں سے جواب شکوا کیا آیا اس کے بارے میں بتانے سے پہلے مناظرین اکرام ان کے جو ستیفوں کے اوپر بہت خوش ہو رہے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ سب اچھا ہو گیا ہے میں ان کے لیے ایک بری خبر پہلے آپ کو سنا دوں ان کے اپنے ہی بندے کے زبانی آج کل حامد میر صاحب کو ویسے تو یہ شروع سے خاص طور پر پاکستان نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ جو ہے نا وہ حامد میر صاحب کو بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کے باہر کئی بات کو بہت کریڈیبل سمجھتے ہیں تو میں ان کی زبانی ان کو ایک خبر دے دوں یہ جو بھنگڑے ڈالنے ہیں ان کے لیے حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سنے وہ کہتے ہیں ان ستیفوں کی منظوری کے بعد یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ سپیکر صاحب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہی ہے اور شباہ صریف جو ہیں وہ اس وقت جو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور کھلبلی مچی ہوئی ہے سرکاری ہلکوں میں یہاں تک بات ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے اگلی بات اگلی خبر جو وہ بریک کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے وہ کہتے ہیں بلوچستان کی ایک پارٹی ان سے ناراض بیٹھی ہے بلوچستان کی ایک پارٹی ان سے بالکل ناراض ہے اور وہ ایم کی ایم یا آپ دیکھیں وہ ایم کی ایم کے علاوہ ہے یعنی اگر آپ یہ باپ پارٹی نہ بھی سمجھیں بلوچستان کی پارٹی باپ پارٹی نہ بھی سمجھیں تو بھی ایک جماعت ہے جو ان سے ناراض بیٹھی ہے اور جو ان سے ان کی بات نہیں سنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شباہ شیف صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس وقت اس پوزیشن کے اندر اس کے بعد اس کی نمبر ون چیز یہ ہے کہ ایک تو آپس کی لڑائی پھڑا جن پہ تقیہ تھا وہ پتے ہوا دے رہے ہیں اور دوسرا ان کے اپنے لوگ نراض اور وہ مجھ پابلی بی این پی مینگل نراض بیٹھی ہے اچھا اس طرف سے مسٹرسٹ یا ٹرسٹ دیفیسٹ کیا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے یہ ہم درہ پاکستان مسلم نگدین اور ان کی بات کر لیتے ہیں ان کو ٹرسٹ دیفیسٹ کیا ہے جب رانہ سناؤلہ صاحب ابھی میٹنگ کے اندر گئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے اور یہ ساری کیا چیزیں ہمیں تو آپ پاسرہ دے رہے تھے ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے اور سارے ہمارے ساتھ ہیں تو پھر یہ آپ نے کیا پنجاب کی گورنمنٹ اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل کروا دی ہے یہ کس طرح سے سب کچھ ہوا تو اس کے اوپر رانہ سناؤلہ صاحب جو ان کا ماننا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ ملک احمد خان صاحب نے کیا ہے ملک احمد خان صاحب اصل میں یہ جو ناکامی ہے وہ رانہ سناؤلہ کی نہیں ہے بلکہ ملک احمد خان کی ہے ملک احمد خان آپ کو پتا ہے کہ سمجھے جا رہے ہیں کہ اس وقت ڈیل کرنے کے لیے یعنی کہ ادھر سے ریپرزنٹیٹیو وہ ہیں ڈیل کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور انہی کے ثروب جو ہے نا وہ باتشیت ہو رہی ہے تو جو طاقتوار ہیں وہ ملک احمد خان صاحب کو یہ بتاتے رہیں کہ everything is under control everything is okay ملک احمد خان صاحب آگے رانہ سناؤلہ صاحب کو بتاتے رہے کہ everything is under control everything is okay اور رانہ صاحب اوپر ریپورٹ کرتے رہے اب جب رانہ صاحب کی کچائی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جناب میں نہیں کر رہا ہوں ملک احمد خان کر رہے تھے اور ملک احمد خان جو ہے نا وہ آگے سے کہتے ہیں جی وہ مجھے تو وہ بتا رہے تھے تو لہٰذا مضمل سوروردی صاحب نے یہ اس بات کا انکشاف کیا ہے اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو نون لیگ ہے بالخصوص انہوں نے establishment وہ یہ سمجھتے ہیں کہ establishment نے جو نئی establishment ہیں انہوں نے جان بوچ کر ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی گورنٹ اٹھائی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ نئی establishment کے اندر شاید کسی نہ کسی level پر کسی نہ کسی سطح کے اوپر عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے کوئی محبت ہے تو انہوں نے ایک پیغام پہنچایا نئی establishment کو اور کہا کہ آپ دیکھ لیجئے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو نہ آپ کی طرف ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے یہ پیغام پہنچایا اور کہا کہ آپ یہ فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں اچھا پہلی لڑائی جو ہے نا وہ یہاں سے شروعی اب آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اور وہ میں اگر بتا دوں عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے یہ ان کی ناہلی کی وجہ سے ساری لڑائی ہو رہی ہیں اگلوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ابھی تک یہ تو بتائیں میشت آپ سے نہیں چل رہی اتحادی آپ سے نہیں رازی ہو رہے ایم پی ایس کو جو ہے نا وہ مینج کرنا تھا وہ آپ سے نہیں ہو رہے تو کیا سب کچھ ہم نے آپ کو کر کر دینا ہے ٹھیک ہے ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوب چکا ہے بیرونی دنیا میں جو ہے نا وہ آپ نے ہماری ناکٹوا دی ہے جو آپ نے سفارتی تعلقات ہیں ان کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں کہ آپ جا کے کہنا ہے کہ میں نے بڑے بھائی کو دیکھ کر کہا کہ مطلب ان کے یو اے ای کے صدر کو دیکھ کر کہا کہ بڑے بھائی ایک کرپ ڈالر ہمیں اور قرضہ مل جائے تو اب جو ہے نا وہ ایک گھڑماس جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے نا وہ مکمہ چکا ہے اب جو چار جرنیل اور ایک ججویلی کہانی ہے وہ بھی اسی بات کا جو ہے نا وہ عملی مظہر ہے وہ چار جرنیل کون سے ہیں ناظرین کرام نون لیگ نے خاص طور پر بالخصوص مریم نواز صاحبہ جب یہ واپس آئیں گی تو ایک نیا بیانیاں لے کر میں نے آپ کو پہلی دفعہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ آ رہی ہیں اور وہ جو بیانیاں سامنا لے کر آئیں گے وہ یہ ہے کہ ان میں چار جرنیل اور ایک جج کو ٹاگٹ کیا جائے گا چار جرنیل کون کون سے ہیں زہر الاسلام جنرل شجا پاشا جنرل فیض ٹھیک ہے یہ تین سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک سابقہ آرمی چیف وہ جنرل باجواں ہیں ان کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ اسی سلسلے کے ایک کڑی یہ دیکھئے کہ کل رات جعوید لطیف صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا اب یہ دیکھیں آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو گورمیٹ آئے ہوئے ایک مہینہ ہوا ہے تو پوچھا گیا کہ بھائی جن آپ کو کیسے ایک مہینہ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی انتیس نومبر تک تو گورمیٹ ہمارے پاس تھی ہی نہیں انتیس نومبر تک تو حکومت کوئی اور کر رہا تھا یعنی کہ یہ جنرل باجواں کے بارے میں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اندرونی حلکوں کے اندر یہ بات بھی چل رہی ہے یہ خبر بھی چل رہی ہے یہ آپس میں یہ بھی سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کسی صورت ہم یہ بھی کریں کہ اگر یہ ہم کہہ دیں کہ ہم جنرل ریٹائر باجواں صاحب کے اوپر آرٹیکل چھے لگائیں گے تو بھی ہماری سپورٹ زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ سکتی ہے لگانا نہ لگانا بات کی بات ہے لیکن اگر ہم یہ اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کریں تو ہماری سپورٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ میاں صاحب بلخصوص میاں نوازشیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرا انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ایک نکتہ نظر رہا ہے تب تک ہماری سپورٹ رہی ہے اب چونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ نکتہ نظر نہیں رہا تو اب ہماری جو ہے نا وہ سپورٹ ختم ہو رہی ہے پھر میں آپ کو ایک بات نہ دینے کر ہم خبر یہ بھی دے دوں کہ ایم کی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ زمنی انتخابات کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں دوسرے تو بلکل اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوچ بھی نہیں رہے جبکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ زمنی انتخابات کے اندر جائیں گے اور ہم جو ہے نا وہ یہاں پر جا کے جو ہے نا وہ لڑیں گے اور اس طرح سے یہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے الگ کر رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے فاروق ستار نے بھی کہا تھا کہ اب اعتماد کے ووٹ کے لیا ہوگے جن پر تقیہ تھا وہ کیا ہے آگ دی جب باغبان ایشیانے کو جن پر تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو جن پر بھروسہ تھا جن کے اوپر آسرا تھا آج وہی کہہ رہے ہیں حضور آپ نے ہمیں بیزت کرایا یہ کہہ رہے ہیں آپ دل سے کوششن نہیں کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ ہماری گرمنٹ کو سٹانڈ نہیں کر رہے ہیں یہ اب تک کی صورتحال ہے ہم نہ خیال لگے خدا حافظ پاکستان زندہ بات